السلام علیکم ورکم بیک تو میں چینل آدمی اپس شیئر کرنے والی کمار کی آنے والی اپسوڑ کری ہو سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائم لیے چینل کو سبسکر کر لیے ہیں بیل لائکن سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ہیں لائبا اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبا غصے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ ورباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ ورباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کی بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہہ کے یہاں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے اکیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ہے کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم بیک تو میں چینل آدمی اپس شیئر کرنے والی ہمار کی آنے والی اپس اوڈ کری ہو سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ غصے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان نہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ ایک ہل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کی تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دیتی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چول اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اس مائے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم ورکم میں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والے کمار کی آنے والی اپسوڑ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کی بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہ لے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اجماعے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ہے کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم بیک تو میں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والا ہمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل لائکنٹ سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کے بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گروہ تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جس سرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض فاپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہ لے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی کار سے ٹکڑا جاتی ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں کاریلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ ورباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح تباہ ورباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے کہ تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کیاکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈھونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جس سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کے ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم وغیر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھاوی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ غصے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہہ کچھ ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جو آپ کی تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گروہ تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہ لے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چول اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اجماعے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم 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 آج میں آپ سے یہ کرنے والی خمار کی آنے والی اپسوڑ کے ریویو سو لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سبسکر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کے ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چول اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس مہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ہے کارٹ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے السلام علیکم ورکم ورکم لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن وہ فیض کی بھاگی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میادتی اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے دوسری طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گروہ تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اس مائبہ جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم ورکم میں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والے ہمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں لائبہ اور کہکشان یعنی فیز کی امی اور بہن جو ہے وہ فیز کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اس سے میاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیز کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے دوسری طرف فیز جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم بیٹر میں چینل آدمی آپ نے یہ کرنے والے کمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکن سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اس میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کھکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گروہ تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جس سرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ہمارے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے السلام علیکم ورکم بیک تو میں چینل آج میں آپ نے یہاں کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنے سبسکر کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبا اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبا اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونٹا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جس سرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم بیک تو میں چینل آج میں آپ سے یہ کرنے والے ہمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبا اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھاوی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبا اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہاں تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تا چول اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم 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 میں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والی کمار کی آنے والی اپسوٹ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبا اور کہکشان یعنی فیز کی امی اور بہن جو ہے وہ فیز کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبا اس سے میاتی اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیز کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کی بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہ لے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہارے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم ورکم میں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والے کمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئے سو وہ لوگ جو میں چینل پر نئے ہیں قائلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کے بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جو آپ کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گروہ تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کہ لے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چول اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے سلام علیکم ورکم بیک تمہیں چینل آدمی آپ سے یہ کرنے والی ہمار کی آنے والی اپسوڈ کری ہوئی ہے سو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنلی چینل پر سبسکر کر لیں اور بیل لائکنز روپس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ غصے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آکر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکہ شہاں میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نیکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفس میں جو ہے وہ ڈھونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جسوسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی ایک آٹھ سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے السلام علیکم ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ و برباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ و برباد ہو جائیں اس کے بعد فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسی طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کرتی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جس سرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گھرور ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سلام علیکم ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لائبہ اور کہکشان یعنی فیض کی امی اور بہن جو ہے وہ فیض کی بھابی کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب وہ جا کر رہتے ہیں تو جس پر لائبہ اسے میں آتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم تباہ ورباد ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح ہم تباہ ورباد ہو جائیں اس کے بال فیض کی جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اب ہم اس حالت میں ہیں اگر تمہاری کی بیٹی کے قدر ہمارے گھر میں نہ پڑے ہوئے ہوتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس پر وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم دونوں اب اس لائک نہیں ہوگے تم دونوں مجھے اس بارے میں کچھ کہو تو کہکشان میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لو اور میرے اس گھر سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے تو اسے طرف فیض جو ہے وہ جوب کے تلاش میں ہر آفیس میں جو ہے وہ ڈونتا پھر رہا ہے جوب لیکن کوئی بھی اسے جوب نہیں دے رہا وہ بھی اس لئے ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ کمپنی تباہ و برباد ہو چکی ہے تو کوئی بھی اسے جوب نہیں دیتا جہاں بھی وہ جوب کے لئے جاتا ہے سب انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد لائبہ اور کہکشان جو ہے لائبہ جو ہے وہ وہاں سے جانے کا سوچ لیتی ہے اکیلے ہی ماں کو بتائے بغیر دوسری طرف مدسر کی ماں جو ہے وہ حریم کو بتا رہی ہوتی ہے کہ پہلے میرے اندر بھی بہت زیادہ گھرور تھا میں لوگوں کو بہت حقیق سمجھا کر دی تھی جس پر حریم جو ہے اسے بتاتی ہے کہ میرے جو سسرال والے تھے وہ بھی اسی طرح کی ہیں لیکن میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ یہ ان کا گروہ ہی ہے جو انہیں لے ڈوبا ہے جس پر مدسر کی ماں کہتی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تمہاری زندگی میں جس پر حریم کہتی ہے کہ اگر فیض واپس میں زندگی میں آ بھی جائے تو میں تمہیں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہونے دیں گی دوسری طرف فیض کی جو بہن ہے لائبہ وہ گھر سے نکل آتی ہے کیلے ماں کو بتائے بغیر جب راستے میں وہ آتی ہے تو چول اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال دو لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگتی بھاگتی کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس گاری میں جو ہے وہ حریم اور مدسر ہوں گے جو اسے بچا لیں گے